دیگر اچھا بھئی اب مصنف رحمہ اللہ جو ہیں باب افتعال سے متعلق کچھ خاص قوانین ذکر کر رہے ہیں جو اسی باب سے متعلق ہیں تو کہتے ہیں دیگر دوسرا قانون یہ بیدان کے جان لے تو یہ کہ اگر حروف مطبقہ کہ اگر حروف مطبقہ یعنی اسے حروف مطبقہ کہ کیا مراد ہے کون سے حروف خود بتلا رہے ہیں یعنی طا یا ضا یا صاد یا ضاد بجائے فا کلمہ کس جگہ پر یہ طا ضا صاد ضاد جو ہیں فا کلمہ کی جگہ پر آئیں در باب افتعال کس میں باب افتعال باب افتعال میں افتد واقع ہوں تو تارا با طا بدل کنن تو یہ باب افتعال کی جو تا ہے فا کے بعد جو تا آ رہی ہے اس کو طا سے بدل دیں گے فا کی جگہ تو کیا آیا طا یا ضا یا صاد یا ضا تو یہ جو تا ہے آگے والی اس تا کو طا سے بدل دیں گے وطارا در طا بر سبیلِ وجوبِ ادغام کنن اچھا بھئی یہ تا کو تو طا سے بدل دیا اب فا کی جگہ یا طا ہوگی یا ضا ہوگی یا صاد ہوگا یا ضا واب ان سب کی تفصیل باری باری بتل آئیں گے سب سے پہلے وہ سورہ ذکر کر رہے ہیں جبکہ فا کی جگہ کیا ہو طا ہو تو اگلی تا کو بھی طا سے بدل دیا اور پیچھے فا بھی طا تھی تو طا را در طا بر سبیلِ وجوبِ ادغام کنن تو طا کا طا میں وجوب کے طریقے پر ادغام کریں گے برائے اجتماعِ مثلین مثلین کے جمع اجتماع کی وجہ سے بھئی کیونکہ مثلین جمع ہو گئے دونوں جگہ دو طا آ گئیں چون اد طالبہ جیسے اد طالبہ کے دراصل اد طالبہ بود کے اصل میں یہ کہا تھا اد طالبہ تھا بھئی تو اگلی تا کو طا کیا اور پھر طا کا طا میں ادغام کیا تو اد طالبہ ہوا وَاگر ضا باشت اور اگر فا کی جگہ کیا ہو ضا ہو جائزت اچھا فا کی جگہ تو ضا آئی اور اگلی تا کو کس سے ہم نے بدل دیا ہے طا سے تو اب کہہ رہے ہیں جائزت کے ضارہ طا وطارہ ضا ساختہ ادغام ادغام یقیدر دیگرے کنند اب یاد رکھئے فا کی جگہ کیا آئی ضا اور اگلی تا کو کس سے بدل چکے ہم طا سے تو اب یہاں تین صورتیں جائز ہیں ضا کو بھی طا کر دیں اور طا کا طا میں ادغام کر دیں ایک صورت دوسری صورت ضا کو طا نہیں کرنا بلکہ طا کو کیا کر دیں گے ضا کر دیں گے سمجھ میں آیا وہ جو تا جس کو ہم نے کس سے بدلا تھا طا سے اس کو پھر کس سے بدل دیں گے ضا سے تو ایک ضا پہلے ہے ایک یہ ضا آگئی ضا کا ضا میں ادغام کریں گے تیسری صورت یہ کہ ادغام نہیں کرتے بلکہ ان دونوں کو اپنے حال پر باقی رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنے ان دونوں کو کیا کرتے ہیں اپنے حال پر باقی رکھتے ہیں ان دونوں میں ادغام نہیں کرتے صورتیں سمجھ میں آگئی تینوں بھئی یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ اگر ضا باشد اور اگر ضا ہو یعنی فا کلمی کی جگہ اگر ضا ہو جائز ہے تو جائز ہے کہ ضا را تا کہ ضا کو تا وطا را ضا اور طا کو ضا یعنی ضا کو تا بھی کر سکتے ہیں اور طا کو ضا بھی کر سکتے ہیں ساختہ بنا کر ادغام یکے دردیگرے کنند ایک کا ادغام دوسرے کے اندر کر دیں جی و اظہار احسن اور اظہار بہتر ہے سمجھ میں آیا بھئی کہ دونوں کو اپنی حالت پر برقرار رکھیں تو تین صورتیں بن جائیں گی چون اد طالامہ و از ظالمہ و از ظالمہ اد طالامہ دیکھو بھئی طا کا طا میں ادغام ہوا از ظالمہ یہاں کیا کیا طا کو ضا کر کے ضا میں ادغام اور از ظالمہ ان دونوں کو اپنی حالت پر باقی رکھا اور آپ نے پڑھا یہ احسن صورت ہے یہ تین صورتیں ہیں کہ دراصل از ظالمہ بود کی اصل میں یہ کیا تھا از ظالمہ تھا بھئی سمجھ میں ہے ظاد لام میم یہ مادہ ہے بھئی افتعالہ وَاگر صاد باشد بھئی طا اور ضا کی بات گزر گئی اب آگے صاد اور ضاد ہوں اگر فا کی جگہ تو کہتے ہیں وَاگر صاد باشد اگر فا کی جگہ صاد ہو رواس جائز ہے کہ تارہ طا کہ تا کو کیا کر دیں تا کو طا کریں وَطَارَ صاد ساختہ اور پھر طا کو صاد بنا کر درصاد ادغام کنن کس کے اندر ادغام کر دیں صاد اور پھر صاد میں ادغام کر دیں چون اس صابارہ کے دراصل اس طابارہ بود کی اصل میں کیا تھا اس طابارہ تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس طابارہ تھا پھر طا کو طا کیا پھر طا کو صاد کیا اور پھر صاد کا صاد میں ادغام کیا تو اس صابارہ ہوا ذات کی بات رہ گئی کہتے ہیں وَذَات حکم صاد دارد اور ذات بھی صاد کا حکم رکھتا ہے چون از زاربہ جیسے از زاربہ کے دراصل از طار بود کے اصل میں یہ کیا تھا از طار بہت از طار بہت جی وَإِذ طار بہت بدون ادغام احسن وَأَكْثَرَت اور از طار بہتر ادغام کے بہتر اور اکثر ہے اکثر اس طرح استعمال ہوتا ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَعَكْسِ ادغام مذکور روانیت اور اس ادغام کا عکس مذکور ادغام کا عکس جائز نہیں ہے عکس کیا بھئی بھئی دیکھئی آیا تھا صاد یا ضاد فا کی جگہ آگے طا کو پھر کس سے بدلنا ضروری تھا طا سے اور پھر طا کو صاد کر کے صاد میں ادغام یا طا کو ضاد کر کے ضاد میں ادغام بتلائے یہ جائز ہے لیکن اس کا عکس کریں کہ صاد کو طا کر کے طا میں ادغام کریں یا ضاد کو طا کر کے طا میں ادغام کریں کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وہی اس صابرہ تو جائز ہے کہ طا کو صاد کر دیا لیکن ات طا بار کہ صاد کو طا کر دیں اور طا میں ادغام کریں یہ جائز نہیں اسی طرح ات ضاربہ تو جائز تھا کہ طا کو ضاد کر کے ضاد میں ادغام لیکن ات طا ربہ اس میں جائز نہیں ہے کہ ضاد کو طا کر کے طا میں ادغام کر دیں صورتیں سمجھ میں آرہی ہیں اچھی طرح وصیبوے در از طاجع ات طاجع عکس این قلب حکایت کردہ اور امام سیبوے نے از طاجع سیغے کے اندر ات طاجع جو اس عکس این قلب اس قلب کا عکس جو ہے حکایت کردہ انہوں نے حکایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں از طاجع کے اندر ات طاجع پڑھنا بھی جائز ہے ہم نے تو کہا تھا طا کو ضاد کر کے ضاد میں ادغام کر سکتے ہیں لیکن ضاد کو طا کر طا میں ادغام لیکن ات طاجع میں دیکھئے ضاد کو طا کر طا میں کیا کر دیا گیا ہے ادغام تو امام سیبوے فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے یہ روایت انہوں نے کی ہے وَاگر بجائے فا قلمہ درباب مذکور اور اگر فا قلمہ کی جگہ پر اس مذکور باب میں دال یا زال یا زا باشد دال یا زال یا زا ہو واجب ہے کہ طارہ دال کر دا کہ طا کو کیا کر دیں دال کر دیں در دال ادغام نمائند اچھا بھئی فا کی جگہ کیا آجائے دال زال یا زا تو اگلی طا کو دال سے بدلنا واجب ہے پورا سمجھ میں آگئے اب طا کو دال سے بدل دیا اب پیچھے فا کی جگہ دال بھی ہو سکتا ہے وہاں زال بھی ہو سکتا ہے وہاں زا کیونکہ تینوں کی صورت میں بدلنا تھا تو اب تینوں کا الگ الگ بتائیں گے اگر فا کی جگہ بھی دال ہو تو پھر آگے بھی دال آیا تو دال کا دال میں ادغام واجب ہے یہی بات کریں در دال ادغام نمائد اور دال میں ادغام کریں گے چون ادعا جیسے ادعا کے دراصل ادتعابود کے اصل میں یہ ادتعا تھا و اگر زال باشد اور اگر فا کی جگہ کیا ہو زال ہو رواس جائز ہے کہ دال مبدلہ تارہ زال سازند کہ وہ دال جو بدلا گیا ہے تا سے تا سے بدلا ہوا دال یعنی تا تھی اس کو کس سے بدل دیا تھا اس دال کو زال سازند کیا بنا لیں زال بنا لیں یہ بھی جائز یا زال را دال یا اس کا عقص کر دیں پہلے والے زال کو کس سے بدل دیں و یقیرہ در دیگرے ادغام نمائند اور ایک کا دوسرے کے اندر ادغام کریں و ترک ادغام نیز درست اور ادغام کو ترک کر دینا یہ بھی جائز درست ہے چون اد داکارہ و از داکارہ و از داکارہ کے دراصل از داکارہ بود کیا یا اصل میں کیا تھے از داکارہ تھے دیکھئے از داکارہ فا کی جگہ کیا آیا زال تو اگلی تا کو کس سے بدلیں گے دال سے تو پھر یہ دال آیا اور پچھلے زال اس کو بھی دال کر دیں گے اور دال کا دال میں ادغام تو اد داکارہ ہوا یا اس دال کو پھر زال میں بدل دیں گے اور زال کا زال میں ادغام کریں گے تو از داکارہ ہوا یا ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے بغیر ادغام کے اور از داکارہ پڑیں گے یہ بھی جائز ہے یہ تو دال اور زال کی بات تھی وہ اگر زا باشد اگر کیا ہو فا کی جگہ زا کریں گے وَعَكْس نَكُنَند اور اس کا عکس نہیں کریں گے دال کو زال کر کے پھر زا میں ادغام لیکن زا کو دال کر کے دال میں ادغام کر دیں یہ جائز نہیں ہے وَعَدَمِ ادغام نیز رواص اور ادغام نہ کرنا یہ بھی جائز ہے چون از زانہ دیکھو دال کو زال کر کے زال میں ادغام کے از دانہ ہوا وَعِز دانہ یہاں تر کے ادغام ہے کہ دراصل از دانہ بود کے اصل میں یہ کیا تھا از دانہ تھا وَعَگَرْ بَجَائِ عَيْن کَلِمَة سَا بَاشَد آپ کی کتابوں میں کیا ہے تا ہاں تا تا ہی ہونی چیز سا کی بات آگے آرہی وَعَگَرْ بَجَائِ عَيْن کَلِمَة تَا بَاشَد اور اگر عَيْن کَلِمَة کی جگہ تَا ہو اف تَعَالَ اب فا کی بات نہیں کر رہے کس کی بات کر رہے عَيْن کی تو اگر عَيْن کَلِمَة کی جگہ تَا بَاشَد تَا ہو ادغام وَعَدم ادغام ہر دو جائز تو ادغام اور عدم ادغام دونوں جائز ہیں چون اِقْتَ تَالَ بغیر ادغام کے وَقَدْ تَالَ قَدْ تَالَ کیسے بنا اِقْتَ تَالَ تھا پہلی تا کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دی اور تا کا تام ادغام کیا اِقَدْ تَالَ ہوا کیا ہوا اِقَدْ تَالَ تو شروع کہ حمزہ وصل کو پھر گرا دیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس کو کس لئے لائے تھے کیونکہ قاف ساکھن تھا اب اس کی ضرورت نہیں تو قطلہ ہوا وَاگر سا باشد اور اگر کیا ہو عین کلمے کی جگہ سا ہو لازمت کہ ہر یکیرہ جن سے دیگرے ساختہ ادغام معاین کہ ان میں سے ہر ایک کو دوسری کی جنس بنا کر ادغام کر دیں وَعَدَمِ ادغام روانیس اور عدم ادغام جائز نہیں اگر عین کی جگہ سا آ جائے تو پھر تا کو بھی سا کر کے سا میں ادغام کر دیں یا سا کو تا کر کے تا میں ادغام کر دیں دونوں صورتیں جائز ہیں اور عدم ادغام جائز نہیں چون اتارہ وَاس سارہ کے دراصل اس تارہ بود یہ اصل میں کیا تھا اس تارہ تھا تو دیکھو اتارہ سا کو بھی تا کر کے تا میں کیا کر دیا گیا ادغام اور اس سارہ تا کو سا کر کے کیا کر دیا گیا سا میں ادغام تو اس سارہ ہوا وَاگر سین یا جیم باشد اور اگر کیا ہو سین یا جیم ہو بھئی یہ پھر فا کلمے کی بات آئی مالانہ اگر سین یا جیم باشد یعنی فا کلمے کی جگہ سین یا جیم ہو رواز جائز ہے کہ تارہ سین یا جیم ساختہ اچھا باب افتعال ہے اور فا کی جگہ کیا آئی وہاں پر سین آ گیا یا جیم تو اب اس تا کو بھی سین کر کے یا جیم کر کے ان کے اندر کیا کر دیں گے ادغام کر دیں گے سین کے لئے سین کر دیں گے اسے اور جیم کے لئے جیم تو رواز کہ تارہ جائز ہے کہ تارہ سین یا جیم کر کے در سین یا جیم ادغام نمائیں یہاں یا جیم بھی ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی در سین یا جیم ادغام نمائیں سین یا جیم کے اندر ادغام کر دیں چون اس سامعہ و اج جامعہ کے دراصل استامعہ و اجتامعہ بود کے اصل میں یہ استامعہ اور اجتامعہ تھا تو یہ جائز ہے واجب نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی دیکھتے جائیں جگہ باز چیزیں واجب ہیں باز جائز ہیں تو استامعہ تھا فا کی جگہ کیا آیا سین تو اگلی تا کو بھی سین کر کے سین میں ادغام کیا تو کیا بن گیا استامعہ اور اجتامعہ فا کی جگہ جیم آیا تو تا کو بھی جیم کر کے جیم میں ادغام کہا جائے گا یعنی اسین یا جیم کو تا کر کے تام ادغام نہیں کر سکتے وعدم ادغام افسح اور ادغام نہ کرنا یہ افسح ہے یہ فصیح آلہ لغت یہ ہے بھئی کہ اسی طرح استامعہ پڑھا جائے اسی طرح اجتامعہ پڑھا جائے ادغام نہ کیا جائے اور تبدیل نہ کیا جائے بھئی ودر فا کلمہ نزد ادغام فتحہ فا کلمہ نزد ادغام ادغام کے نزدی ادغام کے وقت فتحہ اور کسرہ جائز ہے کس میں فا کلمہ میں اچھا ادغام کے وقت فتحہ بھی جائز اور کسرہ بھی جائز ہے آگے مثالیں آ رہی ہیں وہم چونی درعین ماضی معلوم اور اسی طرح ماضی معلوم کے عین کلمے میں نیز فتحہ اور کسرہ روات ان میں بھی فتحہ اور کسرہ روات جائز ہے اور یہ کتنی سورت پر ہوگا چار سورت پر ہوگا بھئی دیکھو فا میں بھی فتحہ اور کسرہ عین میں بھی فتحہ اور کسرہ تو چار سورتیں بنیں گی کیسے فا اور عین دونوں پر دونوں کا فتحہ و کسره فا و عین فا اور عین دونوں کا کسرہ و عرکس عرکس کہ فا کسرہ اور عین کا کسرہ فتحہ جو قتلو و قتلو یہ سب جائز ہیں دیکھو قطلو فا پر بھی فتحہ اور قاف پر بھی عین پر بھی فتحہ قطلو فا اور عین دونوں پر کسرا و قطلو فا پر کسرا اور عین پر فتحہ و قطلو فا پر فتحہ اور عین پر کسرا کہ دراصل اقتطلو بود کے عیاء اصل میں کیا تھا اقتطلو تھا بیدان کے جان لے تو کے قوانین ہر جنس از اجناس مذکورہ بسیارس کہ ہر جنس جو ہیں ان مذکورہ اجناس میں سے ہر جنس کے قوانین بسیارس بہت ہیں اما درین کتاب مختصر باقی اس مختصر کتاب کے اندر زیادہ نہ توانوشت زیادہ نہیں لکھے تاکہ عبارت کتاب دراز نہ گردد تاکہ کتاب کے عبارت لمبی نہ ہو جائے فقط سورہ سمجھ میں آگے قوانین کہتے ہیں اور بھی ان کے بہت سے ہیں جو ہم نے بیان کر دیئے معتل کے محموز کے مضاعف کے صرف یہی قوانین نہیں ہیں اور بھی بہت سے قوانین ہیں لیکن ان کو ذکر نہیں کیا تاکہ کہیں کتاب لمبی نہ ہو جائے بھئی تبصرہ اب یہ کچھ اور باتیں ذکر کریں گے تبصرہ کے عنوان سے بھئی یعنی یہ چیزیں بھی بصیرت کا باعث ہیں طالب علم کے لیے ان کو بھی جاننا چاہیے کہتے ہیں وہ اگر حروف مذکورہ عائن کلمہ باب افتعال افتد اور اگر مذکورہ حروف جو ہیں باب افتعال کے عائن کلمہ واقع ہوں کون سے حروف مذکورہ یہ جتنے گزرے سمجھ میں آیا بھئی یہ سارے اگر یہ کہاں پر آئیں باب افتعال کے عائن کلمے کی جگہ روا جائز ہے کہ تائش جن سے ماباد شواد کہ ان کی اس با اس کی تا جو ہے ماباد کی جنس ہو جائے افتعال تا عائن کی سے پہلے ہے یا بعد میں ہے پہلے تا کیا ہے عائن سے پہلے اور عائن کی جگہ کیا آیا وہ چھ سات آٹھ چھو حروف ابھی ذکر ہوئے ان میں سے کوئی آیا تو اس تا کو بھی اگلے ماباد کی جنس ماباد کون ہے تا کے وہی عائن ہے جس کی ابھی بات کی ہے اسی کی جنس سے بدل کر کیا کر دیں اس میں ادغام کر دیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو جو روا جائز ہے کہ تائش جن سے ماباد شواد کہ اس کی تا جو ہے ماباد کی جنس ہو جائے وہ ادغام لازم گردد اور ادغام لازم ہو جائے چون حدہ جیسے حدہ کہ اصلش احتداء بود کے اصل اس کی کیا تھی احتداء تھی کیا تھی احتداء تھی تارہ دال دیکھو تا کے بعد ڈال آیا عائن کی جگہ کیا آیا دال آیا تو تارہ ڈال کردن تو تا کو بھی ڈال کر دیا و دردال ادغام نمودن اور ڈال کے اندر ادغام کر دیا و حمزہ رہا از جہتِ استغنہ حضف ساختند اور یہ جو شروع میں حمزہِ وصلی تھا احتداء ہاتھ سے پہلے جو حمزہِ وصلی ہے اس کو از جہتِ استغنہ مستغنی ہونے کی وجہ سے حضف ساختند کیا کر دیا حضف کر دیا تو کیا بن گیا حضف بن گیا حضف دیا دیکھو حمزہ شروع سے گر گیا و درانیس چہار سورت اور اس کے اندر بھی چار سورتیں ہیں حضف بفتحِ ہا و دال حضف دیا دیکھو ہا پر بھی فتحہ ہے اور دال پر بھی فتحہ تو بفتحِ ہا و دال ہا اور دال کے فتحہ کے ساتھ و ہدہ بکسرِ ها و فتحِ دال ہا کے کسرے اور دال کے فتحہ کے ساتھ اور حد دیا بکسرے دال و فتحہ ہا و یا حد دیا بکسرے دال دال کے قسرہ کے ساتھ و فتحہ ہا و یا اور ہا اور یا کے فتحہ کے ساتھ وَحِدِّيَا بَقَسْرِ حَا وَدَال حَا اور دال کے کسرے کے ساتھ وَفَتْحِيَا اور یا کے فتحے کے ساتھ یہ تو تھی ماضی وَمُزَارِ مَعْلُوم مُزَارِ مَعْلُوم جو ہے يَحَدِّي وہ کیا آئے گا يَحَدِّي آئے گا اسلش يَحْتَدِي اس کی اصل يَحْتَدِي ہے تو تا کو دال کر کے دال میں ادغام کیا تو خود بتلا رہے ہیں تا دال شودہ تا دال ہو گئی وَدَرْدَالِ ادغام گردی اور دال کے اندر ادغام ہو گیا وَحَرْكَتِ تَابَ فَا آمَد اور تا کی حرکت کس پر آگئی فَا پر آگئی سمجھ میں آیا يَحَدِّي ہوا نا يَحَدِّي میں تو حَا ساکِن ہے يَحَدِّي میں حَا پر کیا آگیا فتحہ یہ کس کا فتحہ ہے وہ تا کا فتحہ ادھر نقل ہو کر آگیا وَبَقَسْرِ فَا اور فَا کے کسرے کے ساتھ يَحَدِّي تھا فَا کیا ہے فَا یعنی ہا ہے اس پر کسرہ بھی جائز ہے کیا ہم کیسے پڑھیں گے يَحِدِّي خود بتلا رہے ہیں وَبَقَسْرِ فَا اور فَا کے کسرے کے ساتھ نیز برائے موافقت ماضی کس کی موافقت کے لیے ماضی کی موافقت کے لیے ماضی کی ماضی کی موافقت کے لیے وَبَقَسْرِ عَلَامَتِ مُزَارِي فَا کے کسرے کے ساتھ کس لیے بھئی فَا پر کسرہ پڑھیں گے ماضی کی موافقت کے لیے بھئی ماضی میں آپ نے اوپر پڑھایا نہیں حدہ بھی جائز اور حدہ بھی فَا کے کسرہ اس میں بھی جائز تھا تو یہ حدہ مزارے میں بھی فَا کا کسرہ جائز ہے وَبَقَسْرِ عَلَامَتِ مُزَارِي اور عَلَامَتِ مُزَارِي جو ہے اس کے کسرے کے ساتھ بھی بمطابعتِ فَا کس کے مطابعت میں فَا کے مطابعت میں درکسرہ کسرہ میں بھئی مزارے میں بھی فَا پر کیا پڑھ سکتے ہیں ابھی بتایا فَا پر کسرہ بھی کیوں کس کے مطابعت میں ماضی کی مطابعت میں تو کیا بن گیا یحید بھی پھر یہ جو علامتِ مزارے ہے یا اس پر بھی کسرہ پڑھ سکتے ہیں کس لیے یہاں کسرہ کس لیے پڑھیں گے کہتے ہیں فَا کے آگے جو فَا مقصور ہے تو اس علامتِ مزارے پر بھی کیا پڑھنا جائز کسرہ پڑھنا جائز ہے سورة سمجھ میں آگئی تو یہ ہیدی ہو جائے گا یہ ہیدی تو یہ معنی ہے بکسر علامتِ مزارے اور علامتِ مزارے کے کسرہ کے ساتھ بمطابعتِ فَا درکسرہ فَا کے مطابعت میں کسرہ میں فَا کے مطابعت کے ساتھ درکسرہ کس میں کسرہ میں وَأَذْ قَبِيلِ تِعْلَمُنِي اور یہ تِعْلَمُ کی قبیل سے نہیں زیرہ کے یا درانجہ مقصور نمی شود اس لیے کیونکہ یا وہاں پر مقصور نہیں ہوتی تِعْلَمُ یاد رکھئے یہ ایک الگ بات جو اس کتاب میں ذکرنے کی دیگر صرف کی ایک بات کتابوں میں مذکور ہے بھئی کہ یہ حروفِ مزارعہ اگر حروفِ مزارعہ پر کسرہ بھی جائز ہے یہ جو علامتِ مزارعہ ہیں تَعْتَئِنَا اَتَئِنَا یہ جو شروع میں آتے ہیں ان پر کسرہ پڑھنا بھی جائز کب جب اس کی ماضی مقصور العین ہو ماضی کیا ہو جیسے عَلِيمَ يَعْلَمُ تو عَلِيمَ دیکھو کیا ہے مقصور العین تو عَلِيمَ يَعْلَمُ تھا تو اب ماضی مقصور العین ہے تو علامتِ مزارعہ پر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی يَعْلَمُ کو کیا پڑھ سکتے ہیں يَعْلَمُ آگے اسی طرح تِعْلَمُ آگے اسی طرح اِعْلَمُ اور اسی طرح نِعْلَمُ یہ کس لیے کیونکہ کس چیز پر تاکہ دلالت ہو جائے کہ اس کی ماضی مقصور العین ہے اس پر دلالت ہو جائے اور اسی طرح اگر ماضی کے شروع میں حمزہ مقصور آ رہا ہو تب بھی علامت مزارے پر کسرہ جائز ہے اگر ماضی میں کیا آئے شروع میں حمزہ مقصور آئے جیسے استخراجہ استخراجہ آگے مزارے تو دیکھو شروع میں کیا آیا حمزہ مقصور تو اس کا مزارے کیا تھا یاستخرجو اب اس حمزہ ماضی میں حمزہ مقصور تھا اس کی مطابعت کرتے ہوئے علامت مزارے پر کسرہ بھی جائز یعنی کیسے پڑھیں گے یاستخرجو کو یستخرجو یا پر کسرہ پڑھیں گے یستخرجو اور اسی طرح تستخرجو اور استخرجو اور نستخرجو سورت سمجھ میں آگئی یہ لغت ہے مارانا بعض لغات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ علامت مزارے پر کسرہ پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں میں نے بتلایا جب ماضی کیا ہو مقصور اور اسی طرح جب ماضی کے شروع میں کیا آجائے حمزہ مقصور آجائے تو ان کے مطابعت میں علامت مزارے پر کسرہ پڑھتے ہیں بعض لغتوں میں اور بعض لغتوں میں کسرہ تو پڑھتے ہیں علامت مزارے پر لیکن اگر وہ علامت مزارے یا ہو پھر کسرہ نہیں پڑھتے یعنی یہ علاموں نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھتے ہیں وہ یعلموں ہی پڑھیں گے ہاں ان میں کسرہ پڑھیں گے یا کی صورت میں کسرہ یہ بھی بعض لغتوں میں آیا ہے بھئی یہ یا پر کسرہ کیوں نہیں پڑھتے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یا پر کسرہ سقیل ہے یا پر کیا ہے کسر یا پر وہ کسرہ نہیں پڑھتے باقی تا حمزہ اور نون ان پر کیا پڑھ لیتے ہیں جب وہ علامت مزارے ہوں ان پر پھر کسرہ پڑھتے ہیں صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب یہاں پر انہوں نے بتلایا بھئی کہ علامت مزارے کے اندر بمطابعت فات در کسرہ علامت مزارے میں بھی کیا پڑھ سکتے ہیں یہاں پر کسرہ پڑھ سکتے ہیں یعنی یا ہد یا ہدی کو کیا پڑھ سکتے ہیں یہ ہدی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ قبیل تعلامو یہ تعلامو کی قبیل سے نہیں ہے زیرا کہ یا درانجہ مقصور نمیشوت اس لیے کیونکہ یا وہاں پر مقصور نہیں ہوتی تعلامو کی قبیل سے نہیں ہے پہلی بات تو یہ اس کی قبیل سے کیوں نہیں ہے بھئی اس لیے کہ تعلامو میں کسرہ ہم نے کیوں پڑھا تھا ماضی مقصور العین تھی یا اسی طرح پڑھتے ہیں جب ماضی کے شروع میں حمزہ وصل پھر بھی کیا پڑھتے ہیں علامت مزارے پر کسرہ لیکن یہاں جو علامت مزارے پر کسرہ ہے وہ کس وجہ سے ہے یہ تو فا کے مطابعت میں ہے یا ہدی تھا تو ہا مقصور تھی ماضی کی بات نہیں تو کہتے ہیں تعلامو کی قبیل سے نہیں ہے زیرا کہ یا درانجہ نہیں ہوتی کیونکہ یا پر کسرہ سقیل ہے وہم چنیت حال عمر و مصدر اور اسی طرح حال ہے عمر اور مصدر کا بھی یعنی عمر کیا ہوگا بھئی حدی پڑھنا بھی جائز اور حدی پڑھنا بھی جائز اور اسی طرح یہ تو آگے مصدر ہے حد داؤن و حد داؤن بھئی یہ مصدر ہے بھئی بفتح فا و کسر آن فا کے فتحہ اور کے ساتھ اور اس کے کسرہ کے ساتھ اسلش اس کی اصل جو ہے احتدی عمر کی اصل کیا تھی احتدی آپ کی کتابوں میں یا ہے آگے یا نہیں ہونی تھے یہ عمر میں یا گر گئی یا گر گئی احتدی تھا سمجھ میں آیا بھئی تو یعنی کہ عمر کیا اوپر آیا حد دی پڑنا بھی جائز اور حد دی پڑنا بھی جائز اسی طرح حد داؤن پڑنا بھی جائز اور حد داؤن پڑنا بھی جائز بفتح فا و کسر آن فا کے فتح اور اس کے کسرہ کے ساتھ اصل احتدی تو اس کی اصل کیا تھی احتدی کیا کیا پھر تا کو ڈال کر کے ڈال میں ادغام کیا اور تا کی اپنی حرکت کس کو دے دی ہا کو دے دی اور حمزہ کو گرا دیا تو کیا ہد دی اور اس طرح ہدی بھی آگے کیا ہے احتدائن احتدائن اچھا تو احتدائن ہو یا احتدائن ہونا چاہیے چلیے دونوں طرح ٹھیک ہے اصل تو تھا احتدائن پھر کیا ہو گیا احتدائن پھر اس کے بعد کیا ہوا حد دا ہوا اور اسی میں حد دا ان پڑنا بھی جائز ہے وہ اس میں فائل وہ اس میں مفعول اور اس میں فائل اور اس میں مفعول جو ہیں وہ کیا ہیں محد اور محد وفتح فا وکسر آ فا کے فتح اور اس کے کسرہ کے ساتھ برائی تمیز برائی تمیز اس میں فائل باب تفعیل باب تفعیل کے اس میں فائل سے تمیز کے لئے اسے فرق کرنے کے لئے باب تفعیل کا اس میں فائل کیا آئے گا مکرم آخر میں اگر یا ہو وہ گر جاتی ہے سمن میں آیا تو وہاں بھی کیا بن جائے گا مصوون جیسے کیا تھا مصوون تو یہ محد دیکھو مصوون کی طرح ہوا کس کی طرح ہوا لیکن اس میں کسرہ بھی جائز کیا پڑھ سکتے ہیں محد دن یہ کسرہ کیوں پڑھتے ہیں باب تفعیل کے اس میں فائل تھے تمیز کے لئے اس سے جدا کرنے کے لئے ممتاز کرنے کے لئے اس سے فرق کرنے کے لئے اور نیز آگے دیکھئے وہ مطابعت زم میم زم فا اور میم کے زم کے مطابعت کے ساتھ فا کا زم فا پر زم بھی پڑھ سکتے ہیں بھئی میم پر شروع میں کیا تھا زم تو لہذا آگے فا یعنی کہ جو ہا ہے اس پر زم بھی پڑھ سکتے ہیں اس ماہ قبل کے زم کا اتباع کرتے ہوئے تو مہد دن پر بھی پڑھ سکتے ہیں بھئی کتنی صورتیں آگئیں تین بھئی مہد مہد دن اور مہد دن وئی وجہ بنسبت سابق زائد اور یہ وجہ جو ہے سابق کی بنسبت زائد ہے ماہ قبل میں تو زم کا ذکر نہیں تھا بھئی سمجھ مزار اور ماضی کی اندر زم کا ذکر تو یہاں جو زم آیا یہ زائد ہے ان کی بنسبت دیگر دوسرا یہ اور الگ بات تفاعل اب باب تفاعل اور تفاعل کی بات کر رہے ہیں باب تفاعل اور تفاعل کی جو تا ہے پیش از حروف مذکورہ بے آید وہ ان مذکورہ حروف سے پہلے آ جائے یعنی تا کے بعد جو فا ہے وہ کیا ہو جو حروف مذکور ہوئے دالزالزا وغیرہ بھئی جو پیچھے ذکر ہوئے تو درجواز ادغام تو ادغام کے جواز میں درما باعد خود اپنے ماہ بعد میں مثل تا افتعال یہ کس کی طرح ہے تا افتعال کی طرح ہے کس کی طرح ہے جیسے تا افتعال میں فا کی جگہ کیا آتا تھا دال زال فا سوات وغیرہ آتے تھے تو جیسے وہاں ادغام وغیرہ اور بدلنا واجب ہوتا تھا وغیرہ وہی صورتیں یہاں بھی اسی طرح ہوں گی اور حمزہ وصل ضرورت کے وقت شروع میں لائے جائے گا بھئی شروع میں تا ہے آگے فا کی جگہ کوئی کلمہ آیا تو تا کو بھی اس کی جن سے بدل کر اس میں کیا کریں گے ادغام جب ادغام کریں گے تو اول حرف ساکن ہو جائے گا شروع میں تفاعل اور تفاعل شروع میں ادغام آ رہا ہے تو پہلا حرف کیا ہوا ساکن اور ساکن سے ابتداء نہیں ہو سکتی لہذا ضرورت کی برئے شروع میں کیا لائیں گے حمزہ وصل لائیں گے یہ معنی ہے حمزہ وصل وقت حاجت در اول آور در شود اور حمزہ وصل ضرورت کے وقت شروع میں لائے جائے گا یعنی در سیغہ آئے کے پیش فا حرف نہ باشد یعنی ان سیغہ کے اندر فا سے پہلے کوئی حرف نہ ہو جیسے کہ مصدر میں ماضی میں اور عمر میں ہے جب وہ شروع میں در آئند آئیں وہی مثل مصدر باشن یا ماضی یا عمر چاہے مصدر ہو یا ماضی ہو یا عمر جو بھی سیغہ ہوگا اسی طرح صورتیں ان میں جائز ہوں گی کہ دراصل اب ان سب کی اصل بتانے لگے ہیں اوپر کیا آیا تھا ات تر راسا اصل میں کیا تھا ت تر راسا جی تو تاکہ تا میں کیا کر دیا ادغام جب تاکہ تا میں ادغام کیا تو پہلی تا کیا ہوئی ساکین تو شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل تو اوپر کیا بن گیا پھر ات تر راسا اچھا اور اسی طرح وہ تتار کا ات تار کا اصل میں کیا تھا تتار کا اسی طرح وہ ات تار کا ہوا جی آگے اس سر رادہ اصل میں کیا تھا تسر رادہ تو تسر رادہ میں تا کو ساکر کے سا میں کیا کر دیا ات غام اور شروع میں حمزہ وصل آیا تو اس سر رادہ ہوا اس سا قالہ یہ اصل میں کیا تھا تسا تسا قالہ تھا بھئی اسی طرح اج جمع اصل میں کیا تھا تجمع تھا بھئی تا کو جیم کر کے جیم میں ات غام کیا اور شروع میں حمزہ وصل لے آئے تو اج جمع ہوا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو سب میں اسی طرح ہے یہ ساروں کی اصل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں تجمع تدسر تدارک تدکر تضابح تزین تداور تسمع تساقط تشجع تشجع تصبر تصابر تضرع تضاغن تطیر تطایر تظلم تظالم بود دیگر لام تاریخ در را و نون و در حروف مذکور بالا سوائی جیم وجوب متغم می شود لام تاریخ جو ہے یعنی الف لام جو شروع میں آتا ہے یہ را اور نون کے اندر اور اوپر جو حروف مذکور ہوئے سوائی جیم کے وجوبن مدغم می شود ان میں وجوبن مدغم ہو جائے گا جو را اور نون کا تو اوپر ذکر نہیں آیا تھا ان کے علاوہ جن کا ذکر آیا وہ سارے اور ان کے ساتھ را اور نون ان میں لام تاریخ کا ادغام ہوگا جیسے ار را او اصل میں کیا تھا ال را او ال را او پھر لام کو را کر کے را میں ادغام کیا دیکھو ار را او ہوا ون نون اصل میں کیا تھا ال نون تو لام کو نون کر کے نون میں ادغام کیا ان نون وسا او اب یہ وہ حروف شروع ہوگئے جو اوپر گزر چکے ہیں اصل میں کر کے سامنے ادغام کیا تو اصا او ہوا سب میں اسی طرح سورہ سمجھ میں آگئی سوائے جیم اوپر جتنے حروف ذکر ہوئے ان سب میں بھی اور را میں بھی اور نون میں بھی سوائے جیم کے اور اسی پر اختتام ہے کتاب کا چلیے بس چلیے بھئی آپ حضرات کو بھی مبارک ہو بھئی الحمدللہ کتاب مکمل ہوئی بھئی آئیے بھئی اب دعا بھی کر لیں دعا کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھو شروع میں الحمدللہ ہو اور پھر درود شریف ہو چند مرتبہ اور پھر آخر میں بھی درود شریف اور آمین ہو تو اس سے دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدین عمان محمد عالی صحاب بار صلیم اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمہ اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ ہم سب کو بداعات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمہ اے اللہ ہم سب کو بداعات کو مٹانے والا بنا اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی دین کا بول بلا فرمہ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمہ اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نصروں کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمہ اے اللہ ہم سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرمہ اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرمہ اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نصروں کو بھی وسیح حلال رزق نصیب فرمہ اے اللہ اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرمہ اے اللہ تمام مشکلات حل فرمہ اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمہ اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمہ اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمہ اے اللہ ہمیں جنت الفیردوس نصیب فرمہ اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں داخل فرمہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں داخل فرمہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں داخل فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ جس کے گھروں میں کوئی پریشانی تکلیف ہے اے اللہ ان تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو بیمار ہے یا گھروں میں کوئی بیمار ہے اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ مجاہدین کے خصوصی مدد و نصد فرما اے اللہ دشمنان اسلام پر ان کا روب تاریف فرما اے اللہ مجاہدین کو ہمت اور قوت و نصیب فرما اے اللہ جو دشمنوں کی قید میں ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے لئے غیب سے اسباب بنا دیجئے اے اللہ ان کے کھار والوں کو اتمنان و سکون نصیب فرما اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو شخص جس انداز میں بھی دینی کام میں لگا ہوا ہے اے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما اے اللہ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور جہاد میں لگا ہوا ہے اے اللہ ان سب کی برکت سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما بہت سے لوگوں نے بھی دعاوں کا کہا ہے مختلف مسائل کے سلسلے میں اے اللہ ان سب کی بھی حاجات پوری فرما اے اللہ ان سب کی مشکلات بھی حل فرما اے اللہ میرے تمام تلامزہ کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرما اللہ آخرت میں بھی عزت نصیب فرما اللہ دنیا میں بھی انہیں معزز و محترم فرما اللہ آخرت میں بھی معزز و محترم فرما اللہ ان سب سے دین کا عظیم کام لے اللہ ان سب کو آگے ہزاروں لاکھوں دین کی شمعی روشن کرنے والا بنا اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اللہ ہماری تمام مشکلات حر فرما اللہ ہر شر سے حفاظت فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہم سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے کروڑھا درجات بلند فرما اللہ ان کے کروڑھا درجات بلند فرما اللہ ان کے کروڑھا درجات بلند فرما اللہ ہمارے جو عزیز سے بھی ہم سے رخصت ہو چکے ان کے بھی کروڑھا درجات بلند فرما اللہ ان سب کی لغضشات سے درگزر فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے جو اساتیزہ زندہ ہیں اے اللہ ان کو بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کی تکالی پر پریشانیاں دور فرما اے اللہ ان کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جن طلبہ کے تعلیم کے سلسلے میں کوئی رکاوٹیں وغیرہ ہوں اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ اسلام کو پھر اس زمانے کے اندر اے اللہ اسلام مسلمان تسار تکالیف میں ہیں اے اللہ سب کی مشکلات دور فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہم نے آپ کی اس مجلس میں دین کی ایک کتاب ختم کی ہے اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ اس کو ہم سب کیلئے عظیم صدق جاریہ بنا دے اے اللہ اس کو ہم سب کیلئے عظیم صدق جاریہ بنا دے اے اللہ اے اللہ اس مجلس میں ہم نے آپ کی دین کی ایک کتاب ختم کی اے اللہ اس کی برگت سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام حاجات پوری فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں ایک دین پر پورے طریقے سے چلنے والا بنا اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما میرے ایک جاننے والے ان کا بھی کل پر سونی دل کا اپریشن بھی ہوا ہے ان کے لئے بھی دعا فرمائے بھئی کہ اللہ انہیں بھی صحت نصیب فرمائے انہیں بھی صحت نصیب فرمائے میرے لئے بھی دعا کی درخواست ہے اللہ مجھے بھی صحت اور آفیت نصیب فرمائے اللہ ہر شہر اور فتنے سے حفاظت فرمائے میری والدہ کے لئے اور ہم شیرہ بھی بیمار ہیں ان کے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ انہیں بھی صحت اور آفیت نصیب فرمائے اللہ تمام تکالیف اور پریشانی دور فرمائے اللہ اتمنان اور سکون نصیب فرمائے اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے خلال اللہ